اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیب چینل ماسٹر مائنڈ میرے چینل کو سبسکرائب کریں شیئر کریں لائک کریں اور بیل ایکن کے بٹن کو دبا دے تاکہ آرانے والی نئی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے تو ابھی جو میں آپ کے سامنے گیس دینا جا رہا ہوں وہ ہے جنرل سائنس ٹینٹ کلاس کا جس کا ابھی پیپر ہونا ہے تو یہ important کچھ short question اور کچھ long question جو آپ کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں آپ جس مرضی کتاب سے یہ نشانات لگا سکتے ہیں تاکہ بچہ آسانی کے ساتھ پاس ہو سکے یہ گیس انشاءاللہ 100% گرنٹی ہے جو بچہ یہ تیار کر لے گا وہ فیل نہیں ہوگا اور ویڈیو کے آخر پر میں آپ کو ایک چھوٹا سا فارمولہ بتاؤں گا جس سے یہ فیل ہونے کے چانسل بلکل صفر ہو جائیں گے بچہ ہر حال میں کامیاب ہو جائے گا ویڈیو کو سکپ نہیں کرنا آخر تک دیکھنا ورک ہے ورک کی definition آپ نے کرنا ہے اور جاور یہ دو definition ہے اس کے بعد آپ کے پاس kinetic energy ہے یہ long میں بھی آ سکتا ہے short میں بھی آ سکتا ہے اگلا question ہمارے پاس potential energy long short دونوں کے لیے ہیں میں next ہمارے پاس the short question ہے وہ ہے elastic potential energy اس کے بعد اگلا سوال ہے ہمارے پاس nuclear energy nuclear fission nuclear fusion اس کے بعد long question کے لیے ہے اہم سوال ہے ہمارے پاس kinetic energy potential energy میں فرق کیا ہے پھر آ جاتا ہے energy conservation کا قانون یہ short question ہے ہمارے پاس اس کے بعد electricity پیدا کرنے کے روایتی طریقوں کے نام بتائیں یہ short question میں ہے hydroelectric power long میں ہے thermal power کی definition short میں ہے nuclear power جو ہے short میں ہے اس کے بعد آ جاتا ہے ہمارے پاس غیر وایتی طریقوں کے نام بتائیں یہ نام بتانے next ہمارے پاس آئے گا question wind power کی definition ہے اس کے بعد آئے گا جی اب کے پاس question solid waste solid waste کیا ہے solid waste کی تعریف کریں اس کے بعد اگلا سوال ہے ہمارا power کی تعریف کریں اور اس کا unit بتائیں next question ہے ہمارے پاس محول سے کیا مراد ہے کرا ہوائی کسے کہتے ہیں pollution کیا ہے pollution کے اسباب کون کون سے ہیں محول کی ابتری سے کیا مراد ہے یہ long question ہے most important اور اس کو کام کرنے کے طریقے nuclear fuel کی سے لاکھ خطرات ہیں اور اس کے بعد nuclear waste کو ٹکانے لگانے کے طریقے یہ long میں important ہے energy کے تفض کے لئے اقدامات ہیں یہ long میں important ہیں یہ unit number 7 کے important short question اور long question ہے اس کے بعد آ جاتا ہے unit number 8 unit number 8 میں جو اہم سوالات ہیں اس میں پہلا question ہے ہمارے پاس electric current کیا ہے اس کے بعد ہمارے پاس ہے impair کی definition ہے conventional current ہے random motion ہے next list میں potential difference کی تعریف ہے یہ کرنا ہے پھر اس کے بعد اگلا آپ کا سوال ہے اہم کا قانون یہ short میں ہے اس کے بعد resistance کی definition ہے یہ بھی short کے اندر ہے circuit کے اجزاء کیا ہیں ان کے نام یہ short میں ہے اس کے بعد resistors کیا ہوتے ہیں یہ بھی short میں کرنا ہے capacitor short میں ہے dialectic short میں ہے capacitor کی charging short میں ہے اس کے بعد fix capacitor کیا ہوتے ہیں یہ بھی short question ہے variable capacitor کیا ہوتے ہیں short question ہے transformer یہ ایک long question ہے یہ آپ نے یاد کہنا ہے اس میں دو short question ہے step up اور step down transformer اس کے بعد direct current اور alternating current اور ان کا استعمالات یہ long میں بھی آ جاتا ہے اور یہ short کے لئے بھی important ہے next جو اہم سوال ہے وہ main switch کیا ہوتا ہے اس کا استعمال بتائیں اور اس کے بعد اگلا آپ کا سوال ہے electric shock کسے کہتے ہیں یہ ہے short question میں اس کے بعد ہمارے پاس electricity کے جو first aid کے اعتمامات اعتمام ہے وہ کرنا ہے emitter کی definition ہے multimeter کیا ہوتا ہے کس کام آتا ہے analog اور digital meter میں کیا difference ہے یہ long question ہے unit number 9 کی بات کریں unit number 9 میں پہلا ہے electronics کی تعریف کریں semiconductor کیا ہوتا ہے doping کی تعریف کریں n type semiconductor کسے کہتے ہیں اور p type semiconductor کیا ہوتا ہے یہ دو سوال ہیں اس کے بعد forward bias diode اور reverse bias diode میں فرق next آپ نے کرنا ہے اس میں سوال radio waves کیا ہے اور television کا long question ہے اگر آپ آسانی سے کر لے تو یہ unit number 9 میں ہے اس کے بعد geos stationی مدار کیا ہوتا ہے hovering satellite کسے کہتے ہیں کمپیٹر کی تعریف کریں next اس میں کمپیٹر کی حوالے سے مفید معلومات کے hardware ہے اور اس کے بعد ہمارے پاس memory unit کون کون سے ہیں ram اور rom میں کیا فرق ہے next اس میں آپ کا سوال آگیا information story devices کے نام بتائیں کون کون سی ہیں اگلا سوال آگیا ہمارے پاس software کیا ہوتا ہے program کیسے کہتے ہیں word processing کیا ہوتا ہے data management کیسے کہتے ہیں analog مقداریں کون سی ہوتی ہیں اسی طرح information technology تعریف کریں اس کی اہمیت بیان کریں communication technology telecommunication کی definition ہے telecommunication کے ذرائع کون کون سے ہیں اس کے بعد آپ کے پاس communication system کیا ہے اس کے مختلف حصوں کے نام بتائیں اور internet کیا ہے اور tcp over ip کیا ہوتا ہے email کسے کہتے ہیں یہ اس chapter کے کچھ سوالات ہیں chapter number 10 پہ آجائیں chapter number 10 کی بات کریں chapter number 10 میں وہ وہ پہلا short question ہے وہ ہے laser laser کی خصوصیات اور laser کے ذرائع کون سے ہیں laser کس طرح بنتے ہیں اس کے بعد laser کے استعمالات ہیں ڈرمیٹالوجی کیسے کہتے ہیں اور آفتلمالوجی کیسے کہتے ہیں next ہمارے پاس آتا ہے optic fiber کی تعریف کریں کیا ہوتا ہے سیٹلائٹ کیسے کہتے ہیں جیو سٹیشنی سیٹلائٹ سیٹلائٹ کی اہمیت next radio activity کیا ہے alpha radiation کی خصوصیات beta کی gamma کی خصوصیات آیسوٹوپ کی تعریف ہے ہمارے پاس اس کے بعد ہمارے پاس آگے جی آیسوٹوپ کے چند ایک یا دو استعمالات بتائیں next ہمارے پاس آجاتا ہے جی x-rays کے فائدے بتائیں کیا ہوتے ہیں اس کے بعد ultra sound کیا ہے e c g کسے کہتے ہیں اس کی اہمیت بیان کریں m r i کیا ہے angiography سے کیا مراد ہے sugar کے ذرائع کون کون سے ہیں اور اس کے بعد short میں آتا ہے ہمارے پاس سٹیل سٹیل کسے کہتے ہیں سٹیل کیا ہوتا ہے سٹیل کا استعمال کہاں کان ہوتا ہے فارمیسی کیا ہے فارمیسی کسے کہتے ہیں قدرتی ریشے اور مسنوی ریشے میں کیا فرق ہوتا ہے اس کے بعد ہمارے پاس ہے جی garment manufacturing کے مختلف شعبے کون کون سے ہیں مسنوی لیدر اور قدرتی لیدر میں کیا فرق ہے ترینری کیا ہوتی ہے اور اگلا سوال ہمارے پاس لیدر بنانے لیدر کے استعمالات کیا ہیں چپٹر ٹین چپٹر الیون کی بات کریں تو چپٹر الیون میں سب سے پہلے آتا ہے سپیس پروبز کیسے کہتے ہیں سکائی لیب کیا ہے کمیونکیشن سیٹلائٹ کے استعمالات بتائیں میٹرالوجی اور درمیٹالوجی کلائمٹالوجی کیا آتے ہیں میٹرالوجی کسے کہتے ہیں سپارکو کس چیز کا مخفف ہے سپارکو کے بنیادی مقاصد کون کون سے ہیں یہ لانگ میں بھی ہے شاٹ میں بھی ہے اس کے بعد آتا ہے ہمارے پاس سوال کہ پاکستان کے نیو کلیئر پروگرام پر نوٹ لکھیں پار ون اور پار کیا ہیں کراچی نیو کلیئر پاور پلانٹ کے چشنب کہہ جاتا ہے اور لانگ میں آئے گا نیو کلیئر انرجی کے پرامن مقاصد اس میں پی ڈبلیو آئی پاکستان ویلڈنگ انسٹیٹوٹ کا کردار بتائیں اور پاکستان نے ایٹمی دماغ کے کاب اور کہاں کیے یہ چند مزید جو ٹپس ہیں پاس ہونے کے لئے بہترین طریقہ یہ ہے کہ اگر آپ یونن نمبر سیون کر لیتے ہیں اور یونن نمبر ایٹ یونن نمبر سیون اور یونن نمبر ایٹ یونن نمبر سیون اور یونن نمبر الیون یونن نمبر سیون کے جو آپ کے پاس ٹوٹل قویسٹن آتے ہیں وہ کچھ ترتیب یوں ہے کہ آپ پاسنگ نمبر چاہیے ٹوٹل ٹوٹل نمبر آپ کے پاسنگ مارکس ہیں جس میں ففٹین نمبر کا ایم سی کیوز ہے جو آپ نے ہر حال میں بکے اینڈ پر مجود ایم سی کیوز کر لینے اس کے بعد یونن نمبر سیون ہے جس میں سے ایک لان نمبر اور اس کے بعد یونن نمبر الیون یون ایلیون میں سے آپ کے جو شورٹ کوسٹن ہے وہ آٹھ نمبر کے اور لانگ یون ایلیون کا وہ بھی آٹھ نمبر کا تو یوں اگر آپ کے ایم سی کیوز شامل کیا جائیں وہ ہیں ففٹین نمبر کے اگر اب یون نمبر سیون اور یون نمبر دو یون ہی کل لیتے ہیں اور باقی سارے چھوڑ دیتے ہیں تو اس صورت میں اگر آپ کی اٹمٹیشن کمپلیٹ ہے تو ففٹین نمبر آپ کے ابجیکٹیو کے آگیا یونٹ سیون کے آٹھ اور آٹھ نمبر آپ نے گین کھا لیے یونٹ الیون کے آٹھ اور آٹھ نمبر گین کھا لیے یوں آپ کے ٹوٹل جو مارکس بن رہے ہیں وہ بن رہے ہیں ففٹین پلس ایٹ پلس ایٹ یہ بنے تھرٹی ون تھرٹی ون پلس ایٹ تھرٹی نائن اور ٹوٹل ملا کے فورٹی سیون جبکہ آپ کو پاسنگ نمبر چاہیے ٹوٹی فائی تو اگر آپ یونٹ نمبر سیون اور یونٹ نمبر الیون کی اچھے طریقے سے دیاری کر لیتے ہیں تو آپ فورٹی سیون نمبر کا پیپر اٹیمٹ کرتے ہیں تو اس طرح یونٹ نمبر الیون اور یونٹ نمبر سیون کو کلیئر کر کے آپ پیپر میں پاس ہو سکتے ہیں اگر آپ اس کے ساتھ یونٹ نمبر ایٹ کر لیتے ہیں تو یہ آپ کے پاس ایڈیشنل کوئیسن ہوں گے یہ آپ کے مارکس کو بڑھا سکتا ہے تو یہ انشاءاللہ ہنڈر پرسنٹ جو ہے وہ گرنٹی پیپر ہے اگر کوئی بچہ جو ہے اس گیس کو تیار کر لے گا تو وہ پاس ہو جائے